بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کزین کوکنگ آج میں آپ کو مزیدار اور نہائیتی آسان مطن چاپ کی ریسیپی بنانا سکھاؤں گی یہ بہت لذیذ ریسیپی ہوتی ہے آپ اس کو ایت کے منیو میں ضرور ایٹ کیجئے گا اور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اندرک ضرور دیکھیں اور ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کپ دہی ایک ٹیبل سپون ادرک کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون لہسن کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون وینیگر یعنی سرکہ تھری ٹیبل سپون لیمو کا رس ایک ٹیبل سپون ریڈی میٹ تکہ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں سب سے پہلے ہم ایک بول میں دہی کو شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک کپ دہی میں نے ایٹ کر دیا اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے یہ دیکھیں لہسن ادرک کی پیسٹ یہ دیکھیں لہسن اور ادرک کی پیسٹ میں نے ایٹ کی پھر اس میں سرکہ ڈال دیا یہ ایک ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے تین ٹیبل سپون لیمو کا رس ڈال دیا اور ایک ٹیبل سپون ریڈی میٹ تکہ مسالہ ایٹ کر دیا جو سارے انگریڈنٹس تھے ہم نے دہی کے اندر شامل کر دیے لیجئے ہمارا میری نیشن تیار ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ بہت آسان ریسپی ہوتی ہے اور بڑی لیوش بڑی مزے کی ریسپی ہوتی ہے اب ہم اپنی جو یہ چوپس ہیں ان کو ہم اس مسالے میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس مسالے کے اندر کوٹ کر لیں گے اس کو ساروں کوتہ کیے اس میں جو مسالہ سارا اچھی طرح ان کے اچ اوپر لگ جائے دیکھیں اس سارا اس کو کور کرنا ضروری ہے یہ سب کور ہو چکی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ایک کب دہی ایک کلو گوشت کے لیے کافی ہے اب ہم اس کو اوور نائٹ میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے اب کسی بھی چیز سے کور کر دیں میں نے ان کو اوور نائٹ رکھا تھا میرینیشن کے لیے تو یہ جو مسالہ ہے وہ سارا ایٹ ہو جاتا ہے اب اگلے دن آپ ایک ککر کے اندر ان ساری چوپس کو مسالے سمیت جو ہم نے جس میں مرینیشن کیا تھا جو دہی تھا اس کے ساتھ آپ اس کے اندر ککر میں ڈال دیں یہ دیکھیں جو اس کو اچھی طرح سے کیونکہ اس میں سارا مسالہ ہے ہمارا سارے جوسیز ہیں سارے فلیورز ہیں تو اس کو مسٹر میں ڈال دیں گے میں نے اس میں کوئی آئل کچھ نہیں ڈالا بس اور ہم اس کو لو فلیم پر ناؤ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر گلائیں گے ہم نے اپنی چوپس کو گلانا ہے آپ چیک کر لیں ناؤ سے دس منٹ کے بعد اگر آپ کا جو گوشت ہے وہ تھوڑا کچھا ہے اس میں کسر ہے تو آپ تھوڑا سا اور کچھ دیر کے لیے اسے اور پکائیں کیونکہ ہمیں چوپس کو گلانا ہے آپ احتیاط سے کھول لیں ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ اپنے ہی مسالے کے اندر یہ گل چکی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوٹی بلکل صافٹ ہے اس پوائنٹ پر آپ نمک اور میرے چیک کر لیں اگر کم ہے تو آپ اس میں ڈال سکتی ہیں یہ پرفیکٹ تھا تو میں نے اس میں کچھ ایٹ نہیں کیا اگر کمی بیشی ہے تو آپ میں ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیں اب ہم ایک تبوے کو گرم کر لیتے ہیں میرے پاس یہ بڑا تبوہ ہے جب یہ تبوہ گرم ہو جائے تو چوپس کو اور اس کی گریوی کو ہم تبوے پر ڈال دیں گے دیکھیں یہ تبوہ گرم ہے ماشاءاللہ ہم نے مطنگ چوپس کو شلو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کوئی آئل اب تک اس پوائنٹ میں پوائنٹ تک ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا بھی آئل نہیں رہلا ساری چوپس کو ہم نے ڈال دیا گوشت بلکل گلا ہوا ہے یہ ریڈی ہے اگر آپ نے گریوی کی طرح سے سرف کرنا ہے اس کو اگر آپ نے تندور کی روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کرنا ہے تو آپ اسی پوائنٹ پر چارکول کا مسالہ جو سموک ہے وہ اس کو لگائیں دھوہ دیں کوئلے کا اور آپ اسی پوائنٹ پر آپ سرف کر سکتی ہیں تو وہ یہ آپ کی گریوی والی چاپ تیار ہے مجھے تھوڑی سی بھونی ہوئی چاہیئے تھی بار بی کیو سٹائل کی تو میں اس کو گلاؤں گی میں اس کو اور تھوڑا سا اس کا مسالے کو بھونوں گی دیکھیں میں نے 3-4 ٹیبل سپون آئل کو ڈالا ہے سائٹ سے آپ مٹن چوپس آم طوے پر بھی بنا سکتی ہیں یہ کوئی اس کے لئے بڑے طوے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور میں دو سے تین منٹ کے بعد چوپس کو پلٹا دوں گی کیونکہ میں دونوں سائٹ سے ان کو گولڈن کلٹا کر رہا ہے میں یہ فرائی بنا رہی ہوں یہ بلکل بہت مزیدار بلکل جیسے بازار کی باربیکی ہوتی ہیں یہ ویسی ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کہیں زیادہ تیسٹی اور ساف ستری گھر کی دوسرے چولے پر میں کوئیلہ ہے اس کو دھیکا رہی ہوں اس کو گھرم کر رہی ہوں اس کو جلا دیں گے دیکھیں ما شا اللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ما شا اللہ بہت ہی سبردستی آپ ڈش ضرور تیار کیجئے گا دیکھیں کتنی آسان ہے آپ نے بس سارا مرینیشن لگا کے اس کو اوور نائٹ آپ نے اس کو مرینیشن کیا اور اس کو پہلے گلایا پھر آپ تب وی بھی فرائی کر رہی ہیں تین سے چار منٹ کے بعد آپ اس کو پلٹا دیں کیونکہ ہم نے اس کو کلر لے کر آنا ہے دیکھیں ما شا اللہ یہ بالکل ریڈی ہیں دیکھیں ما شا اللہ زبردست کتنی جوسی اور کتنی شاندار ہماری چامپیں تیار ہیں یہی ریسپی دونوں کے لیے اگر آپ نے گریوی والی بنانی ہے تو آپ اس کو پہلے چارکول کا دھوان دے دیں اور اگر آپ نے فرائی بنانی ہے بلکل باربیکیو سٹائل تو آپ اس کو تھوڑا سا اس کا مسالے کو بھونی ہے اور اس کو کلر دیں تبے بے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کتنی آسان ریسپی ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ اس سٹیپس کو فالو کریں گی تو یہ سب کو بہت پسند آئیں گی اور آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے جب آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ دیکھیں جی اب ہم اس میں فائل رکھیں سینٹر میں اور جو کوئلا ہے اس کو احتیاط سے اٹھا کر سینٹر میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس یہ فائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ پیاس کے چھلکے پہ بھی رکھ سکتی ہیں اس کے پر ہمیں ٹیبل سپون جتنا آئل ڈال دیں گے اور اس کو فوراں ڈھک دیں گے دیکھیں یہ بلکل بار بی کیو لگ رہا ہے یہاں پہ میرے کچن میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جیسے بار بی کیو بن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی زیور دست شاندار ریسپی چاپوں کی تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں میں اس کو سلاد اور رہتے کے ساتھ پودینے کی چھتنی کے ساتھ سرف کی ہے میں نے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت چی لگے گی اپنے فیڈبیک کیلئے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پلیز لائک کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ